السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ اس مجلس میں پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور کمالات کے بارے میں ذکر ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الرسل بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خان کعبہ کو تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ارشاد فرمایا ربنا و بعث فیہم رسولا منہم يطلو علیہم آیاتہی و یعلمہم الكتاب والحکمت و یذکیہم انکا انتا العزیز الحکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا مانگی اے ہمارے پالنہار انہیں میں سے کہ رسول کو مبوض فرما جن کا کام یہ کہ وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں بتائے و یذکیہم اور ان کا تذکیہ کرے بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا اظہار قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُنَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کا معاملہ فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبوض فرمایا جن کا کام یہ ہے کہ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ جو اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں وَيُذَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو رضائل سے پاک کرتے ہیں ان کو فضائل سے آراستہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ مومنین کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے کھلی جہالت میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے سید الرسول بنایا ہے خاتم النبیین بنایا ہے رحمت للعالمین بنایا ہے ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہے سید الانبیاء ہے خاتم الرسول بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر چھے چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے نمبر ایک اُعْتِیتُ جَوَامِ الْكَلِيم مجھے جامِ کلمات دیئے گئے ہیں علامہ حروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کا کلام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیا گیا اور دیگر محدیسین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جامِ کلمات جو دیئے گئے ہیں اس سے وہ جامِ کلمات مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کلمات ایسے مختصر کلمات ہوتے تھے لیکن دریا باکوزہ اس میں ایک سمندر سما جاتا تھا جیسے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ دوسرے دیت سے فرمایا اَدْدِينُ النَّصِيحَا اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہے جو جامِ کلمات پر مشتمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامِ الْقَلِمْ اطا فرمائے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَنُسِرُتُ بِالْرُعُبِ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے رعوب کے ذریعے سے ایک مہینے کی مسافت کے دوری سے دشمنانِ اسلام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعوب و دبدبہ چھا جاتا تھا وہ مرعوب ہو جاتے تھے آپ کی حیبت سے وہ مرعوب ہو جاتے تھے حیبت زدہ ہو جاتے تھے تو فرمایا نُسِرُتُ بِالْرُعُبِ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے رعوب و دبدبے کے ذریعے سے تیسی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِم میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ تَهُورًا وَمَسْجِدًا ایک روایت میں آتا ہے مَسْجِدًا وَتَهُورًا فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لئے ساری زمین کو سزدگاہ بنایا گیا وَتَهُورًا اور ساری زمین کو میرے لئے پاکیزہ بنایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں دیگر انبیاء کے شریعتوں میں نماز کے لئے جگہ متعین کر دی جاتی تھی ان کو پانی سے ہی عبادت جو اطحرت لینا ان کے لئے جائز قرار دیا گیا تھا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری سرزمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سزدگاہ بنایا گیا ہے اور پاکیزہ بنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا قیغمبر بنایا الیل خلق کا فا ساری مخلوق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ساری انسانیت آپ کے اخلاق سے آپ کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوگی فائدہ اٹھائے گی اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ختم بی النبیون اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آمد کے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا وخاتم النبیین ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی عطا فرمایا ہے جو ساری انسانیت کے لئے رہبری لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک تمہارے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْ